اسلام علیکم میورز آج ہم یہاں موجود ہیں تماث فٹبال گراؤنڈ پشاور میں جہاں پہ پی ایف ایل سیزن 3 چل رہا ہے ہمارے پاس آج کے دوسرے میچ کی جو وینر ٹیم ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جو نوشیرہ سے ہے جس کو سپورٹ کیا ہے جس کے آنر بھی ہمارے پاس ہے اور جس کو ڈی سی نوشیرہ نے سپونسر کیا ہوا ہے شاید علی صاحب نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا ریویوز ہے ان کو جیت کی جو خوشی ہے کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے اسلام علیکم سر علیکم سر افغانستان کی ٹیم کو ہرا کے چار تین سے کیسا فیل ہو رہا ہے ظاہری بات ہے خوش تو ہوں گے کہ ہم نے میچ جیت ہے لیکن بات ایسی ہے کہ آج ہمارے لڑکے بہت اچھا کھیلیں پہلے انہوں نے دو لیڈ لی پھر انہوں نے وہ ڈرا کیا پھر اس کے بعد پھر لی پھر انہیں بہت زبردست بیلنس میچ تھا لیکن اس میں تھوڑی سی ہمارے فاروڈ لینڈ کی تھوڑی سی غلطی تھی کہ انہوں نے دو چار گول میس کی زبردست گول تھے اور ہمیں بہت خوشی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ان سے پی ای فیل کا یہ انہوں نے ٹورنمنٹ کرا ہے زبردست ٹورنمنٹ ہے انڈر ٹونٹی تری بلکہ میرے خیال سے جتنے بھی کھلاڑی ہیں نا ینگ ان کو بہت اس میں مدد ملے گی اچھے اچھے پلئیر سامنے آئیں گے اچھے جیسے کہ ڈی سی شاہد علی صاحب نے آپ لوگوں کو سپانسر کیا ہوا ہے تو کیا تاثرات ہوتے ہیں ان کے کیونکہ وہ تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتے تو جب ان کو جیت کی انہوں سمنٹ آپ لوگ بتا دیتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں تو کیا تاثرات ہوتے ہیں پرسو میچ میں جب ہم دو دو گول سے ٹراؤ گئے نا پہلے ہم نے دو گول ہم پہ دو گول ہوئے پھر انہوں نے جو ہے نا بہت افسوس سے ان کو کہ ہماری اتنی اچھی ٹیم ہے اور دو گول کھا گئی ہے جب دوسرا آپ میں دیکھا ہم نے کامبیک کیا اس سے بڑے خوش ہوئے کہ چلو نوشیرہ نے سوات کے ساتھ بہت اچھا میچ کے لے اور آج کے میچ کے بھی ہم ان کو اطلاع کریں گے آج کی ایکسائیٹمنٹ تو زیادہ ہوگی ہم آپ کے کیپٹن صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ ہمسایہ ٹیم کو ہرا چکے ہیں اغانستان کو تو کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہ ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے جو ہمیں سپورٹ کیا ان کا شکر ہزار ہے ہم اور جو یہ شاور لیگ ہو رہی ہے یہ وائد لیگ ہے پاکستان میں جو بہت بہترین لیگ ہے اور جیسا کہ ہمارے کوچیز نے کیمپ لگایا پراپر کیمپ تھا اس میں کوچیز نے ٹریننگ کی اور یہ سارا آج ریزرڈ نکلے تو سب بہت ہپی ہیں خوش ہیں یہ ہمارے سارے پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے اور اس کے سارے کریڈٹ جو ہے نا وہ ہمارے جو جمشید صاحب ہیں نا ڈی ایسو ان کو جاتا ہے ان کے طریقے سے یہ ڈی سی صاحب نے ہمارے ساتھ اچھا جی جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ زیادہ تر کریڈٹ جو ہے ڈی ایسو جمشید بھلوج کو جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نوشیرہ ٹیم کے کیا تاثرات ہے ملیں گے ہم اپنے تیسرے میچ کے وینر ٹیم کے ساتھ اگلے میچ کے بعد شکریہ